بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ مشک نمبر ہے دو شریف تین میٹھمیٹر کلاس نائن تھے لیکچر شروع کرنے سے پہلے اس کا ہم سمار سلیبس دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے سوال سمار سلیبس میں شامل ہیں تو مشک نمبر دو شریف تین اس میں قویچن نمبر ایک اس کا پہلا جز قویچن نمبر دو اس کا پہلا جز قویچن نمبر تین اس کا دوسرا جز جبکہ قویچن نمبر ایک اس کا تیسرا جز قویچن نمبر دو اس کا دوسرا جز اور قویچن نمبر تین اس کا تیسرا جز جو کہ سمارٹ سے لبس میں شامل ہے اور ہم نے انہی حال کرنا ہے تو مشک شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لازمی لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تو آئیے شروع کرتے ہیں سوال نمبر ایک اس کا پہلا جو سوال نمبر ایک سوال نمبر ایک ریڈیکل ایکسپریشن کو ایکسپونینشل نوٹیشن میں تبدیل کرنا ہے اور ایکسپونینشل ایکسپریشن کو ریڈیکل نوٹیشن میں تبدیل کرنا ہے تو جو ہم نے جو نمبر ایک ہے ہمارے پاس ہے مائنس ہے چونسٹ کی جازر تین ہم نے سیمپل اس کو کیا کرنا ہے ایکسپونینشل فارم میں پاور کی فارم میں اس کو لے آنا ہے تو یہ برابر آ جائے گا مائنس ہے چونسٹ کی پاور ایک بٹا تین جازر کی علامت ختم ہو جائے گی اور جو یہاں پر مجزور میں تین ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو ایک بٹا تین میں لیں گے اس کے بعد اس کا نمبر ایک تیسرا جوزہ مائنس سات کی پاور ایک بٹا تین اس کو ہم نے کیا کرنا ہے ریڈیکل فارم میں تبدیل کرنا ہے تو یہ برابر آ جائے گا مائنس انٹو سات اب یہ جو پاور ایک بٹا تین ہے یہاں پر اس میں آ جائے گی جازر میں جازر تین بن جائے گا یہاں پر اب اس کے بعد ہے question number دو tell whether the following statements are true or false کہ جو یہ statements دی گئی ہیں یہ true hand یا false ہیں تو question number دو کا پہلے جو question number دو اس کا پہلے جو پانچ کی پاور ایک بٹا پانچ is equal to پانچ انڈر روٹ اب یہاں پر یہ پانچ کی پاور ایک بٹا پانچ لکھا ہوئے جب ہم اس کو solve کریں گے تو یہ بن جائے گی is equal to پانچ کی جازر پانچ کے تو یہ left side جو ہے right side کے برابر نہیں ہے تو is not equal to پانچ کی جازر that is false تو اس کا جواب فالس آئے گا اس کے بعد question number دو کا دوسرے جو question number دو کا دوسرے جو دو کی پاور دو بٹا تین is equal to چار کی جازر تین اب اس کی left side کو حل کریں تو left side کو حل کریں تو یہ بن جائے گا دو کی پاور دو hole کی پاور ایک بٹا تین تو یہ برابر آجائے گی دو کی پاور چار کی پاور ایک بٹا تین دو کی پاور دو کیسی چیز کے برابر آگئے چار کے برابر آگئے تو پاور ایک بٹا دین آجائے گا اس ایک والٹو ہمارے پاس آجائے گا چار انڈر اوٹ تری جو کہ رائٹ اینڈ سائٹ کے برابر آگئے تو اس سے ثابت ہو گیا کہ لائٹ سائٹ رائٹ سائٹ کے برابر آگئے تو یہ ایکسپرینشن جو ہے یا یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ تری ہوئے اس کے بعد question number 3 ہے question number 3 simplify the following radical expressions ہم نے کہا کرنے ان کو سیمپل کرنے سادہ کرنے سادہ شکل میں لینے تو question number 3 کا دوسرا جو دوسرا جو ہمارے پاس ہے 32 کیجیزر چار آپ نے کہہ کرنا ہے اس کو سب سے پہلے تو ایکسپرینشن فارم میں لیں 32 کی پاور ایک بٹا چاہ رہا جائے گا اب یہ اس کی تجزی کریں یا اس کے جوڑے بنا لیں برابر آ جائے گا سولہ ضربے دو ہول کی پاور ایک بٹا چار اب یہ جو سولہ ہیں اس کی آپ نے پاور علیدہ کر دینی ہے اور دو کی پاور علیدہ کر دینی ہے تو سولہ کی پاور آ جائے گی ایک بٹا چار اور دو کی پاور ایک بٹا چار علیدہ آ جائے گی اب یہ سولہ جو ہے وہ کسی چیز کے برابر ہے دو کی پاور چار کے برابر ہے تو ہول کی پاور ایک بٹا چار آ جائے گی ضربے دو کی پاور ایک بٹا چار اب یہ چار سے چار کینسل ہو گیا تو تمہارے پاس آ جائے گا دو ضربے دو کی پاور ایک بٹا چار اب اس کو ہم نے کہہ کرنا ہے دو کی پاور ایک بٹا چار کو جذر کی شکل میں لکھنے ہیں تو دو انٹو دو یہاں پر جذر میں چار آ جائے گا قویسٹن نمبر تین اس کا تیسرا جز تین بٹا پتیس ہول کی جذر پانچ اب ان کی آپ نکاح کرنے جذر الہدہ الہدہ کر دیں تو یہ بن جائے گا تین کی جذر پانچ الہدہ ہو جائے گی اور بتیس کی جذر پانچ یہ الہدہ ہو جائے گی اب اس کو آپ نے ایکس ایکسپونینشل فارم میں تبدیل کرنا ہے تو تین کی پاور ایک بٹا پانچ بٹا یہ بتیس کے چیز کے برابر ہے دو کی پاور پانچ کے برابر ہے تو ہول کی پاور کنی آ جائے گی ایک بٹا پانچ میں آ جائے گی آپ نے اس کو ایکسپونینشل فارم میں تبدیل کرنا ہے اور جو جذر ہے اس کو بھی آپ نے ایکسپونینشل فارم میں تبدیل کرنا ہے تو یہ بن جائے گا تین کی پاور ایک بٹا پانچ بٹا اب یہ دو کی پاور پانچ جو ہے اس سے ملٹیپلائی کرے گی تو یہ کنسل ہو جائے گی تو بٹے میں دو آ جائے گا تو اس کا سلوشن آ جائے گا ہمارے پاس ہے ایک بٹا دو انٹو تین کی جزر پانچ یہ تھا ہمارا آج کا سمارٹ سلیبس کے مطابق اس کی اکسرسائز امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو آپ کو پسند ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور اسے جتنے بھی ہو سکتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور چینل کو بھی شیئر کریں